بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لئے ہوں بہت ہی مزدار اور خستہ آلو کے ساموسوں کے ریسپی اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساؤنڈ سنیں ذرا اس کی آپ لوگ یہ دیکھیں کتنی زبردست ساؤنڈ آ رہی ہے اس میں سے یعنی کہ اس کا مطلب بھی یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں دکھاتیوں آپ کو میں توڑ کر بھی یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے ساموسے بہت ہی مچدار اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں سو اس رسپی کے لئے ویڈیو آنے تک ضرور جیکھئے گا میں نے میدہ لیا ہے 2 کپس اس میں نمک شامل کر رہا ہے میں نے 1 ٹی سپون اور آپ نے کھیٹا آلا ہے اس میں 2 ٹی سپونیں قریب اور ان سب کو میں اچھا طریقے سے مکس کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے اچھا طریقے سے مکس کر لیا تھا تو میں نے اس میں جیرہ پاورڈر ہیٹ کر دیا ہے 1 ٹی سپون اور پھر دوبارہ ساموسے مکس کر لوں گی ہمیں ایسا مکس کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں جاں ہو جائیں اور اس کی گھٹلی سی بننے لگے دیکھیں اس طریقے سے جب آٹے کی اس طرح سے گھٹلی بننے لگے تو سمجھ جائیں کہ ہمیں پانی ڈال کے اس کا اچھا سا ہارٹ سا ڈو تیار کر لینا ہے تو میں اسے پانی شامل کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کی ایک ہارٹ سی ڈو تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے یہ ڈو تیار کر لیا اس کو میں نیٹ کر رہی ہوں دو کو میں ریسٹ پہ رکھ دوں گی جس سے پندرہ مینٹ کے لیے سموشے کی پیلنگ کے لیے میں نے لیا ہے اوبلے ہوئے آلو دو کب اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون جیرہ پاوڈر 1 فور ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 فور ٹی سپون سالٹ 1 تھرٹ ٹی سپون کوٹی ملچے لیے 1 فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے 1 فور ٹی سپون آلو دیا ہے آدھا چمچ یعنی کی ہاف ٹی سپون اور اس میں ایڈ کر دوں گی میش آلو جو تھے اس میں میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں پاوڈر لیا ہے درائے کچھ پتے تھے وہ ڈال دی ہیں میں نے اس میں وہ ایڈ کر رہے ہیں اور پیاس لیے میں نے 1 تھرٹ کب 1 فورت کب اور سبھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سلائس کر لی تھی میں نے اگر آکھے پاس فریش پاوڈر نہ ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تو آپ جو ہے میں نے جو ٹو تھا وہ لی لیا ہے اور اس کے میں اس طریقے سے میں 4 8 پیسز کر لوں گی کٹ کر کے اب میں اس کے پیڑے تیار کر لوں گی چھوٹڑ سے پیڑے تیار کر لینا ہے اس کے اس سائز کے اس طریقے سے میں نے سالے پیڑے تیار کر لوں گی پیڑے میں دیار ہو گئے ہیں اب ایک ایک پیڑے کو اس طریقے سے میں نے جو ہے رولنگ پینس کی مدد سے فلائٹ بیل لینا ہے راؤن اس کو بھرکل تھن بیلوں گی میں بیلوں گی بیلوں گی مدد سے پیچ میں میں نے اسے کٹ لگا دیا ہے اس کو نایت کی مدد سے اور اس کے دو پیس کر لی ہیں اب اس کے سائیٹ لیئر اس کے اوپر میں نے ہلکا سا پانی لگایا ہے بیلوں گی اور اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں اس طریقے سے میں پریس کر کر کے نو کپر سے اور اس کو ہلکل کے ہاتھ سے اس کی لیئر کو ڈبل کر کر کے پریس کر دوں گی اچھا طریقے سا پریس کرنا ہے تاکہ یہ فرائر ہوتے وقت نکلے نہیں یہ آپ کو اتیاد کرنی ہے منہ ہماری فلنگ ساری بہار آ جائے گی میں پریس کر دیا ہے اسے پھلنگ جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں آج آپ پانی لگا ہوں گی شیئر پانی اس کے ملت سے بھی لگا ستے ہیں اور اس کو میں پریس کر دوں گی اچھا طریقے سے پریس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی آیا یا پھر کوئی ایسی ہوا نہ جائے یا پھر یہ کھول نہ جائے پریس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سموسہ تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں اس کو بھی پانی لگا کر ڈبل لیئر کر اس کے اوپر رکھ کر اور پریس کر دوں گے اچھا طریقے سے ہاتھوں کی ملت سے اور اس میں فیلن جو ہے وائٹ کر رہی ہوں اور اپس پانی لگا لوں گی سموسے لیا ہے ریکھیں یہ سموسے شکل تیار ہے اس کی برکل دیں کتنے خوبصورت سموسے بنے ہیں ہمارے الحمدلاللہ سموسے ہم سارے بنا لیں گے اسے طریقے سے میں نے اس کو بیچ میں سے دو کر لیے تھے اور اب اس پر فیلن رکھ رہی ہوں اور پانی لگا کے اسے اچھا طریقے سے پریس کر لوں گی ہاتھوں کی مطلب سے کنارے تاکہ کوئی بھی کورنر اس کا کھولا نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بنانے ہمیں سارے ساموزیں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میرے الحمدلللہ ساموزیں تیار ہے ہمیں فرائے کرنے کے لئے میں ہلکا سا دو لیا تھا تھوڑا سا اور اس کو میں آئل میں ڈالا ہے چیک کرنے کے لئے کہ آئل جو ہے وہ کتنا گرم ہے تو ہمیں اتنا گرم چاہیے اور اس میں میں ساموزیں ایڈ کر دوں گی اور میڈیم فلیم پر اسے ہم جب تک ری فرائے کریں جب تک یہ خود سے اوپر نہیں آتے یہ دیکھیں یہ خود ہی اوپر آگئے تھے فلیم میڈیم ہی ہے اور اب اچھے طریقے سے گولڈن ہو گئے ہیں اسے میں نکال لوں گی اچھے طریقے سے جو آئیل ہو اس ٹھرنے کی مدد سے اس پیپر کے اوپر آپ نکال لیں اس طریقے اب کڑائی میں دوبارہ سے اس میں اور سموں سے رہ گئے ہیں وہ ہم ایرٹ کر دیں گے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ان کبھی اب میں نکال لوں گی نے مل لی جی ہمارے گرم مزداد سموں سے سموں سے تیار ہیں تو اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سب کرائب ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز میں شیئر ضرور کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجی اجازت پھر ملاقات ہوتی